بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا کسی نے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کی خبر دی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلائیا اور فرمایا کہ کیا آپ سواد بن قارب ہیں انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گصہ آ گیا اور کہا امیر المومنین جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے موں پر ایسی بات نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے آرز کیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نید کی درمیانی حالت میں تھا میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب اٹھ اور میری بات غور سے سن اگر تیرے پاس عقل ہے تو تو سمجھ لے کہ قریش کی شاق لوئی بن غالب میں ایک رسول مابوس ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے مجھے اس پر تاجب ہوا کہ جناب حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کو سفر کر رہے ہیں یہ سب ہدایات حاصل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جب بنی حاشے میں چیدہ اور امدہ ہیں اور ہدایات میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا میں نے اس جن سے کہا مجھے سونے دو مجھے شام سے بہت نید آ رہی ہے اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتا رات والی ساری بات بتائی اس طرح مسلسل تین راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ تعالی نے میرے دل کو جانچ لیا ہے یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے اور میں اونٹی پر سوار ہو کر چل دیا پھر میں مدینہ آیا تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تشریف فرما تھے میں نے قریب جا کر عرض کیا میرے درخواست بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس تین رات آتا رہا اور جہاں تک میں نے اسے عزمائے وہ جھوٹا نہیں تھا وہاں رات مجھ سے یہی کہتا کہ تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب سے ہے اس پر میں نے سفر کی تیاری مکمل کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیم ادانوں میں چلتی رہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں اور آپ ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے لئے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں اے روحی زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان تمام عمال کا حکم فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم ان عمال کو ضرور کریں گے چاہے ان عمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے لئے میرے سفارشی بان جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی سفاد بن قارب کے کام نہیں آ سکتا میرے یہ اشار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابی رضی اللہ عنہم اجمائین بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشی آیاں ہونے لگی یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سفاد رضی اللہ عنہ سے لفٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں کیا آپ بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے حضرت سفاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا اور اس جن کی جگہ اللہ کی کتاب نعم البدل ہے موسیقی موسیقی موسیقی